گہری بات لکھ دی کسی نے گہری بات لکھ دی کسی نے دل کو نہ چھو جائے تو ہماری جوان کاٹ لینا انسانیت آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جسے سن کر کے آپ یا تو رو دوگے اور نہیں تو سوچنے پر میں ایک بار بیبس ہو جاؤگے اگر میں چاہتا تو اس ویڈیو کو میں فوٹو کے ساتھ بھی بنا سکتا تھا لیکن میں نے اس ویڈیو میں ایک بھی فوٹو نہیں لگائی ہے یہ سوچ کر کے کہ آج آپ کو خود اپنے دماغ میں ہر ایک سبد پر ایک ایمیج کریئٹ کرنا ہے آج میں جو ہر ایک لائن آپ سے کہنے والا ہوں ہر ایک لائن کا ایمیج آنکھ بند کر کے آپ کو خود کریئٹ کرنا ہے آئیے دوستوں میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آج میں آپ کو کچھ ایسے شبد کچھ ایسے لائن یا کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جسے سن کر کے آپ ایک بار دل سے تو جرور رو دوگے اگر نہیں رو دوگے تو سوچنے پر تو بیبس جرور ہو جاؤگے میں نے جان بوجھ کر کے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک بھی فوٹو نہیں لگائی ہے اور میں آپ کو ایک بھی فوٹو دکھانے والا بھی نہیں ہوں آئیے وہ گہری بات کیا ہے میں سیدھا سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ اتنے سمجھدار تو جرور ہوگے کہ ہر ایک لائن کا سین کریٹ کرنے میں سکچھم ہوگے اگر آپ نے کریٹ کر لیا تو آپ سمجھ لینا کہ آپ ایک انوحوی وقتی ہو آپ میں اتنی چھمتا ہے کہ کسی سبد کو سن کر کے اس کے ایمیج کو آپ ترنت بنا سکتے ہو اور اس کی استحتی کو سمجھ سکتے ہو میں کوئی بہت بڑا لیکچرر یا پروفیسر تو نہیں بہت بڑا بدوان تو نہیں مگر پھر بھی کچھ باتیں ایسی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں انسانیت کے ناتے جسے سن کر کے آپ کو بھی کچھ محسوس ہوگا آخر وہ کیا محسوس ہوگا آپ ویڈیو کے بعد مجھے کمنٹ کے جرئے جرور بتانا بے جوان پتھر پہ لدے ہیں کروڑوں کے گہنے بے جوان پتھر پہ لدے ہیں کروڑوں کے گہنے مندیروں میں اسی دہلیج پہ ایک روپے کو ترستے ننھے ہاتھوں کو دیکھا ہے بے جوان پتھر پہ لدے ہیں کروڑوں کے گہنے مندیروں میں اسی دہلیج پہ ایک روپے کو ترستے ننھے ہاتھوں کو دیکھا ہے سجے تھے چھپن بھوگ اور میبے مورت کے آگے سجے تھے چھپن بھوگ اور میبے مورت کے آگے باہر ایک فکیر کو بھوگ سے ترب کے مرتے دیکھا ہے سجے تھے چھپن بھوگ پھڑی مجار پر باہر ایک بوڑھی امہ کو ٹھنڈ سے ٹھٹھڑتے دیکھا ہے وہ دے آیا ایک لاکھ وہ دے آیا ایک لاکھ گردوارے میں ہول کے لیے وہ دے آیا ایک لاکھ گردوارے میں ہول کے لیے گھر میں اس کو پانچ سو روپے کے لیے کام بالی بائی کو بدلتے دیکھا ہے وہ دے آیا گردوارے میں ایک لاکھ گھر میں اس کو پانچ سو روپے کے لیے کام بالی بائی کو بدلتے دیکھا ہے سنا تھا یا سنا ہے چڑھا تھا سلیب پہ کوئی دنیا کا درد مٹانے کو سنا ہے چڑھا تھا سلیب پہ کوئی دنیا کا درد مٹانے کو آج چرچ میں بیٹے کی مار سے بلکتے ماں باپ کو دیکھا ہے سنا تھا سلیب پہ چڑھا تھا کوئی دنیا کا درد مٹانے کو آج چرچ میں بیٹے کی مار سے بلکتے ماں باپ کو دیکھا ہے جلاتی رہی وہ اکھنڈ جوتی دیسی گھی کے دن رات اس وہ پجارن جلاتی رہی جو اکھنڈ جوتی دیسی گھی کی دن رات پجارن جلاتی رہی جو اکھنڈ جوتی دیسی گھی کی دن رات پجارن آج اسے پرسب میں کپوشن کے کارن موت سے لڑتے دیکھا ہے موت سے لڑتے دیکھا ہے جس نے ندی ماں باپ کو بھر پیٹ روٹی کبھی جیتے جی جس نے ندی ماں باپ کو بھر پیٹ روٹی جیتے جی آج اسے اس کو بھنڈارے مرنے کے بعد لڑتے دیکھا ہے جس نے ندی ماں باپ کو بھر پیٹ روٹی کبھی جیتے جی آج لگاتے اس کو بھنڈارے مرنے کے بعد دیکھا ہے دیکھے سماج کی دعائی بیاہ دیا تھا دیکھے سماج کی دعائی بیاہ دیا تھا جس بیٹی کو جبرن باپ نے دیکھے سماج کی دعائی بیاہ دیا تھا جس بیٹی کو جبرن باپ نے آج پیٹتے اسی سوہر کے ہاتھوں سریعام دیکھا ہے دیکھے سماج کی دعائی بیاہ دیا تھا جس بیٹی کو جبرن باپ نے دیکھے سماج کی دعائی بیاہ دیا تھا جس بیٹی کو جبرن باپ نے آج پیٹتے اسی سوہر کے ہاتھوں سریعام دیکھا ہے جس گھر کی ایکتا کی دیتا تھا جوانا کبھی مثال دوستوں جس گھر کی ایکتا کا دیتا تھا جوانا کبھی مثال دوستوں آج اسی آنگن میں کھچتی دھیواروں کو دیکھا ہے جس گھر کی ایکتا کی دیتا تھا جوانا کبھی مثال دوستوں آج اسی آنگن میں کھچتی دیواروں کو دیکھا ہے بند کر دیا شاپو کو شپیرے نے یا کہہ کر بند کر دیا شاپو کو شپیرے نے یا کہہ کر اب انسان ہی انسان کو ڈسنے کے کام آئے گا بند کر دیا شاپو کو شپیرے نے یا کہہ کر اب انسان ہی انسان کو ڈسنے کے کام آئے گا آتم حتیہ کر لی گرگٹ نے سوسائیڈ نوٹ چھوڑ کر اب انسان سے زیادہ میں رنگ نہیں بدل سکتا ہاتھ مہتیا کر لی گرگٹ نے سوسائیڈ نوٹ چھوڑ کر اب انسان سے زیادہ میں رنگ نہیں بدل سکتا گدھ بھی چلے گئے گدھ بھی کہیں چلے گئے لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا کی گدھ بھی چلے گئے لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا کی انسان ہم سے اچھا نوچتا ہے گدھ بھی چلے گئے یہ دیکھ کر گدھ بھی کہیں چلے گئے لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انسان ہم سے اچھا نوچتا ہے انسان ہم سے اچھا نوچتا ہے تو دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ گہری بات جرور آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی ایسا مجھے امید ہے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہر ایک لائن پر میں ایک ایک سین جرور create کی ہوگی اور آپ نے ایک ایک سین کو جرور محسوس کیا ہوگا اگر آپ نے ایک بار میں محسوس نہیں کیا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھو اور سمجھو سمجھنے کی کوسس کرو کہ آخر ہر ایک لائن میں میں کہنا کیا چاہتا ہوں اگر واقعی آپ کے دل کو یہ ویڈیو چھو گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو انسانیت کے ناتے لائک کریں سیئر کریں اور گھر گھر میں ایک ایک بندے تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بینیفیسیل سا بھی توشش ہوئی ہوگی اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیباد تھینکیو تھینکیو سو مچ جہند بندے ماتر